بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جو بہت زیادہ questions آ رہے ہیں اور لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ عمرہ ویزا جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ تین ماہ والا extend ہو سکے گا یا کب تک وہ شروع ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کس طرح سے apply کیا جا سکے گا سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے کہ عمرہ ویزا ایک تو ای عمرہ ویزا ہوتا ہے اور ایک دو ہے normal عمرہ ویزا ہوتا ہے وہ آپ apply کر سکتے ہیں آپ نے آپ کے ملک میں جو بھی agent ہے جو کہ یہاں کے منسٹری اور حج سے approved ہے آپ منسٹری اور حج کی ویب سائٹ پر ان کی detail بھی دیک سکتے ہیں اور دوسرا ای ویزا جو ہوتا ہے وہ ہر ملک کے لیے نہیں ہے اس میں موسٹی ملک ہے لیکن جن ملکوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلد ہے یہ ملک اس میں شامل نہیں ہیں جو کہ خود سے ای ویزا عمرہ کے لیے apply کر سکیں یہ جو تین ماہ کا ویزا ہے ان نے کہا تھا کہ ministry of حج is working on initiative where عمرہ پریج جو pilgrism ہے وہ apply کر سکیں گے عمرہ without agent کی involvement پہ یعنی کہ اس کے طریقہ کار کے اوپر ابھی کام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک وہ طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا وہ launch نہیں کیا گیا ان کا گناہ تھا کہ جیسے ہی وہ جو طریقہ کار ہے وہ initiative جو launch کیا جائے گا تو جو ویزا ہے عمرہ ویزا اس کو آپ تین ماہ تک extend کر سکیں گے اور عمرہ ویزا ہولڈر سعودی عرب میں پورے سعودی عرب میں کہیں بھی travel کر سکتا ہے اور کہیں بھی جا سکتا ہے عمرہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ پہلے جو ہوتا تھا عمرہ ویزا والے جو صرف مکہ اور مدینہ اور جدہ وغیرہ ہی travel کر سکتے تھے اور یہ کس طرح سے extend ہوگا اور یہ کس طرح سے apply کریں گے تین ماہ والا کیا normal ویزے کو یہاں آنے پر اس کو extend کیا جائے گا یا ویزا ہی تین ماہ لگے گا اس کے بارے میں ابھی mechanism پہ کام ہو رہا ہے اور یہ agent کی involvement کے بغیر ہوگا اور یہ online ہی apply کیا جا سکے گا اور یہ کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں کوئی ابھی complete detail نہیں آئی ہے اس کے بارے میں جیسے ہی complete detail آئے گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے باقی آپ اگر اپنی مرضی کی company select کرنا چاہتے ہیں جو normal عمرہ ویزا ہوتا ہے آپ منسٹر آف حج کی ویب سائٹس کے through apply کر سک ہیں لیکن اس میں آپ کو جو منسٹر آف حج سے approved agent ہے آپ کے ملک میں وہ select کر کے اپنی مرضی کا package بغیرہ select کر کے وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک لمبا چوڑا کام ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی وہ جو package ہے وہاں سے لینے لیکن اگر یہ والی سہولت جو ہے جب launch ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ خود سے بینہ کسی agent کے ویزا apply کر سکیں گے جو لوگ visit ویزا پر نہیں بلا سکتے ہیں وہ لوگ پھر عمرہ ویزا پر بلا سکیں گے اپنی families کو اپنے رشتہ د رشتہ داروں کو اور mostly جو visit ویزا ہے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہی نکلتا ہے اس کے لاما باقی لوگوں کا reject ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی update آئے گی فوری تو آپ کو info tv میں آگاہ کریں گے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم